سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کے میرے درس کا چھوٹا سا عنوان ہے نماز میں زبان سے نیت کرنا سنت ہے یا بیدر تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم یہ جان لیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل کے ارادے کا نام ہے نماز کے لئے دل میں نیت کرنا ضروری ہے اس لئے کہ نمازی کو معلوم رہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے نماز زہر ہے یا نماز اسر ہے یا نماز عشاء ہے اگر ہم وضو بھی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم وضو کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں ہمارے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر سے بات ہے ہم وضو کر رہے ہیں تو مجھے نماز پڑھنا ہے ہم وضو کر رہے ہیں تو مجھے تلاوت کرنی ہے سیم اسی طرح جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے دل کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کون سی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں یہ کون سی نماز کا وقت ہے نمازِ اسر ہے نمازِ زہر ہے نمازِ عشاء ہے کون سی نماز کا وقت ہے یا کتنی رکعتی نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں دو رکعت چار رکعت تین رکعت ہم نماز فرض پڑھنے جا رہے ہیں سنت پڑھنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے دل کو سب پتا ہوتا ہے لیکن ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 5070 میں دیکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت پر ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نیت کرنا دل کی ارادی کا نام ہے اکثر لوگ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں جیسے میں نیت کرتی ہوں چار رکعت نماز یا میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز مو میرے کعب شریف کے طرف وغیرہ وغیرہ اور کرنے والی بات ہے یہ بات ہے کہ ساری نماز تو ہم عربی میں پڑھتے ہیں لیکن نماز کی نیت تو ہم اپنی لینگویج میں کرتے ہیں اپنی زبان میں پڑھتے ہیں ایسا کیوں ہے اور اگر یہ عمل صحیح ہے تو اس کی بھی کوئی دعا عربی میں ہونا چاہیے نا عربی میں ضرور ہونی چاہیے اس کی بھی کوئی دعا لیکن حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کیونکہ ایسا نہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے تو اسی لیے زبان سے نیت کے الفاظوں کو عدا کرنا بیدت کہا گیا ہے بیدت میں شمار ہے زبان سے نیت کرنا دین اور عقل دونوں کے خلاف ہیں دین کے خلاف اس لیے ہے کہ یہ بیدت ہے اور عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کھانا کھانے جائے کھانا کھانا چاہتا ہو تو کہیں میں نیت کرتا ہوں اپنے ہاتھ کو اس برطن میں رکھے کہ اس میں سے لکمہ لوں گا پھر اسے موں میں رکھوں گا پھر اس کو چباؤں گا آخر میں اس کو نگل لوں گا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عقل مند اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا کیونکہ جب آدمی کو علم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اسے اس بات کی نیت بھی ضرور کی ہوگی اور ان چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اس سے پہلے کچھ نہ کہتے نہ ان الفاظوں کے ساتھ زبان سے نیت کرتے ہیں الفاظ ادا کرنا لوگوں میں پہلا ہوا ہے اس کے متعلق باسند کوئی چیز نقل نہیں کی حتی کہ یہاں تک کی کسی ضعیف روایت میں بھی ان میں سے ایک لفظ بھی مروی نہیں ہے بلکہ صحابہ میں سے بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی تابعین سے اور چار اماموز میں سے دھی کسی نے زبان کے ساتھ نیت کرنے کو صحیح قرار نہیں دیا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے تو دین میں جو بات جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جو کام جو چیزیں دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کام کو